خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوک فراموہ کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے اتنی برکتوں والا، اتنی شانہ والا مہینہ ہے ماہ رمضان آپ نے چند باتوں کا اس میں دھیان رکھنا ہے ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نمازیں شوک سے پڑھیں یعنی ایک تو ہے کہ ٹانگیں نہیں اٹھ رہیں اوہو اب تو ترابی کا وقت بھی ہو رہا ہے اس طرح نہیں کرنا، اس میں زوک کی کمزوری ہے اٹھنا ہے تو شوک سے اٹھنا ہے آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ مسجد کی صفائی ہمارے ہی سے آئے اور نمازیں شوک کے ساتھ پڑھنی ہیں آپ نے رمضان مبارک میں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں دوسروں کو نواز سکوں میں چپکے سے کسی غریب تک خود پہنچوں اور رمضان کے شروع شروع میں جاؤں تاکہ جو وہ افطار کرے اسی رزق سے کرے جو اللہ نے میرے ذریعے اس تک پہنچایا اور اس کو محسن سمجھیں جس کے وجہ سے آپ کو عجر مل رہا ہے رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے تو بہو بھی تلاوت، دوپہر بھی تلاوت اور بچوں کو بھی زوگ دلانا ہے اور کوشش کریں ہر شخص کم از کم ایک مرتبہ رمضان میں قرآن پاک ضرور ختم کریں اور پھر آپ سب نے سہری میں اٹھنا ہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دس پندرہ منٹ پہلے اٹھ جائیں اٹھ کر پہلے تحجد کی نماز پڑھ دیں وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تحجد کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رب اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے باقی نمازوں میں تو سواب ہو رہا ہے لیکن تحجد کے وقت اللہ مسکراتا ہے اور حضور فرماتے ہیں اگر کوئی جوان تحجد کے لئے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تو ہر روز موقع ہونا ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے سہری کے لئے تو وہی وقت تحجد کا ہے خوب تحجد کی نماز پڑھئے اور ایک چیزہ آپ نے سارا رمضان استعمال نہیں کرنی اور وہ ہے مسکراتا ہے سارے روزے ہی برداشت کرنا ہے اور این افتاری کے وقت کوئی غلط بات کہے تو اس کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو کہنا ہے کہ یار روزے ہیں رب کی رحمت برس رہی ہے جا میں نے تجھے رب کی رضا کے لئے معاف کیا اور ذہن میں یہ حدیث رکھنی ہے حضور نے فرمایا کہ تو رب کے بندوں کو معاف کر رب تجھے معاف کرے گا رمضان المبارک میں آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں سے کہا کہ تم نے تو اپنا روزہ توڑ دیا ہے تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا اور حرام کے ساتھ توڑ دیا تو وہ عرض کرنے لگی کہ حضور کس طرح فرمایا غیبت نہیں کی تم نے اپنے مردبائی کا گوشت نہیں کھایا تم نے تو کوشش کریں کسی کی غیبت نہ ہوا ہم سے تو زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی گھر میں گزاریں تلاوتِ قرآنِ پاک کی کسرت کریں زیادہ وقت درودِ پاک میں گزاریں ایک دوسرے سے پیار کریں محبت کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے کام آئیں